اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس میں اپنی قصب و محنت یا کسی اصطاد علوم ظاہری کی تعلیم کا دخل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پانچ فرائض بیان فرمائے ہیں جن میں سے ایک تذکیہ نفس بھی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے یعنی اس طرح ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے اپنا رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک صاف کرتا ہے اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت و دانائی سکھاتا ہے اور تمہیں وہ اثرار معرفت و حقیقت سکھاتا جو تم نہیں جانتے تھے سورہ بقرہ آیت نمبر 101 کیامان مذکورہ بالا آیات میں قرآن کی آیات کی تلاوت کرنا اور قرآن کی تعلیم دینا اور حکمت و دانائی سکھانا ایسے امور ہیں جن کا تعلق شریعت کے ظاہری احکام و اعمال کے ساتھ ہے اور تذکیہ نفس باطنی روحانی تربیت سے متعلق ہے جبکہ یا لمکم مالم تکونون تالمون ارشاد ربانی میں اس عمر کی طرف اسارہ ہے قرآن کی تعلیم و حکمت کے علاوہ بھی کچھ اسرار و رموز ہیں قرآن کے تعلیم و حکمت کے علاوہ بھی کچھ اسرار و رموز ہیں ان معارف کو علم لدنی علم معرفت اور حقیقت کہتے ہیں اور یہ علوم تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا مگر نبوت اور اسالت کا فریضہ منصبی یہ بھی قرار پایا کہ ان روحانی علوم و معرفت کو بھی عرفان حق پر منکشف کریں اس علم کو جس سے بندہ اپنے رب کی معرفت اور پاچان حاصل کرے اسے قرآن نے علم لدنی اور علم حقیقت قرار دیا ہے ارشاد باری طالع ہے فوجدہ ابدا من عبادنا آتائنہ رحمتا من اننا و علمنا من لدننا علمن سورہ الکحف آیت نمبر 65 ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تو دونوں نے وہاں ہمارے بندے میں سے ایک خاص بندے ایک حضر علیہ السلام کو پا لیا جسے ہم نے اپنی بارگاہ سے خصوصی رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اس علم لدنی یعنی اسرار و معرف کا الہامی علم سکھایا تھا قرآن کی اس آیت کی تشریح کے مطابق یہ علم اللہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ یہ آیت علم لدنی کے عشبات میں اصل ہے علم لدنی کو علم الحقیقتہ اور علم الباطن بھی کہتے ہیں دوسرے مقام پر اشارت باری طالع ہے وَقَدْ آتَيَنَاكَ مِنْ لَدُنَّنْ ذِكْرًا سورہ طاہا کی آیت نمبر نی نانوے دیکھئے حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم لدنی وہ ہے جس کے حصول میں نفس اور حق طالع کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو علم لدنی بمنزلہ روسنی کے ہے کہ سراج غیب سے قلب صاف شفاف پر واقع ہوتی ہے صوفیہ اکران کے استلاح میں ایسے ہی علم کو علم لدنی کہتے ہیں جس میں اسباب ظاہری کا دخلہ اور واسطہ نہ ہو اور عالم غیب سے براہ راست علم اس کے قلب میں داخل ہو ملائکہ پر جو من جانب اللہ علوم فائز ہوتے ہیں وہ اسی قسم کے ہوتے ہیں قلب میں عام طور پر جو علم داخل ہوتا ہے وہ ہوا سے ظاہری کے دروازوں سے داخل ہوتا ہے ایسے علم کو علم حصولی اور علم اقتصابی کہتے ہیں اور جب کسی کے قلب میں کوئی دروازہ عالم ملکوت کے طرف کھل جائے اور بلا ان ظاہری دروازوں کے کوئی علم قلب میں پہنچ جائے تو ایسے علم کو علم لدنی کہتے ہیں یعنی جو علم قلب کے باہر کے دروازے سے داخل ہو اور حاصل ہو وہ علم حصولی یا اقتصابی ہے اور جو علم قلب کے اندر کسی فائز باطنی سے آئے وہ علم لدنی اور علم وحبی اور علم حضوری کہلاتا ہے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو اسرار غیبی اور باطنی حکمتوں اور مصلحتوں کا علم اتا فرمایا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک کام شریعت کا علم اتا فرمایا تھا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور احوال کے ادراک کا نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات صفات افعال اور اس کے کام کے ہدایت حاصل ہوتی ہے اگر یہ علم کسی بشر کے واسطے سے تحصیل علوم ظاہری کے معروف طریقوں سے حاصل ہو تو کسبی ہے اور اگر بلا واسطہ فائز باطن سے حاصل ہو تو علم اللہ دنی ہے اولیاء اللہ کا علم حضوری بلکہ حضوری سے بھی زیادہ کاشف ہوتا ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے اور جس کا تعلق اللہ کی ذات و صفات سے ہوتا ہے تو اس میں خطہ کا امکان نہیں ہوتا وہ وجدانی اور قطعی ہوتا ہے بلکہ اس علم کا درجہ عام قطع علوم سے اونچا ہوتا ہے ہر شخص کو اپنی ذات کا علم حضوری وہ وجدانی ہوتا ہے کیونکہ خود ہی عالم ہے اور خود ہی معلوم اپنی ذات کو جاننے کے لیے کسی تصور کے ضرورت نہیں پڑتی اور اللہ کے ذات سے تعلق رکھنے والا صوفی کا وجدانی علم اس سے بھی بالتر ہوتا ہے اللہ تو آدمی سے اتنا قطعیب ہے کہ وہ خود بھی اپنی ذات سے اتنا قرب نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَا نُوَقْرَبُ عَلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنَّا لَا تُبْسَرُونَ سورہ الواقع آیت نمبر پچاسی ترجمہ یہ ہے کہ تم سے زیادہ ہم اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں یعنی ہم تم سے اتنا قرب رکھتے ہیں کہ تم خود اپنے سے اتنا قرب نہیں رکھتے ہو مگر اے عامی کی نظر رکھنے والو ہم تم کو نظر نہیں آتے ہیں پس یہ لدنی علم اولیاء کو پیغمبروں کے توصل سے حاصل ہوتا ہے اگرچہ پیغمبر تک پہنچنے کے درمیانی وسائل کتنے ہی زیادہ ہوں علم لدنی کے تین قسمیں ہیں پہلا وحی دوسرا الہام اور تیسرا فراست وحی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا کلام ماہ الفاظ و معنی باواستہ جبریل علیہ السلام قلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو وہ وحی اور قرآن کا لہتا ہے اگر بغیر واسطہ جبریل علیہ السلام کے صرف معنی کا القاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ہوتا ہے تو وہ حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کبھی بغیر واسطہ حضرت جبریل علیہ السلام کے دیدار باری تعالیٰ کے حصول پر علم اتا ہوا ہے جسے رب تعالیٰ نے فرمایا فا وحا الہا عبد ہی ما اوہا سورہ النجم آیت نمبر دس یعنی اپنے بندے کی طرف وہی کی جو وہی کی سے تعبیر فرمایا ہے الہام کیا ہے الہام کا لغوی معنی ہے پہنچانا الہام وہ علم حق ہے جو اللہ تعالیٰ غیبی طور پر اپنے بندوں کے دلوں پر القاہ کرتا ہے جس طرح رب تعالیٰ نے فرمایا قُلْ اِنَّا رَبِّي يَغْزَفُ بِالْحَقِّ الْآخِرِ سورہ سبا آیت نمبر 48 یعنی فرما دیجئے بے شک میرا رب حق دلوں پر القاہ کرتا ہے میرا رب دلوں پر القاہ کرتا ہے اب دیکھئے فراست کیا ہے فراست اس علم کو کہتے ہیں جو سورتوں کے آشار و اعلامت کو اقل مندی سے دیکھنے کی وجہ سے غیبی طور پر حاصل ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے الہام اور فراست دونوں سے ہی غیبی چیزوں پر اطلاح حاصل ہوتی ہے لیکن فراست میں کچھ چیزوں کی سورتوں کی علامت سے وہ علم حاصل ہوتا ہے اور الہام میں یہ واسطہ نہیں ہوتا بلکہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے فائضان ہوتا ہے اس تحریر کے حوالہ جات ملازہ فرما لیجئے روح المعنی مطبوع دار الفکر بیروت تفسیر معارف القرآن تفسیر طبیان القرآن تفسیر مزاری قاضی شنع اللہ پانی پتی واقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمت کا یار مراہمین بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم